دیکھیں جہاں تک دیشا کی گرفتاری کی بات ہے گرفتاری بالکل قانون کا نسار اور ساری جو پرسیجز کو فالو کرتے ہوئے دسا کی گرفتاری ہوئی ہے قانون یہ اس میں بائیس سال کی عمر کا اور پچاس سال کی عمر میں کوئی اس میں ڈیفرنس نہیں کرتی ہے اور ہم نے سارے چیز کو دیکھ لیا اس کو انتر تک کوٹ میں پیش کیا گیا کوٹ میں جو میٹروپولٹین میجسٹریٹ ہیں اس کو گرفتاری کو صحیح مانتے ہوئے اس کو پولیس حراست میں پانچ دن کے لیے دیا تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ گرفتاری میں کوئی کمی رہی ہے وہ بلکل متھیا ہے ماملے میں اب تک کیا انمیسٹیگیشن کی گئی ہے برسپ گروپ اور ڈیو میٹنگ کی بات سار نہیں ہے کیا لیٹرلک جائے گی ہے دیکھیں آپ سب یہ سب جانتے ہی ہیں کہ کس پرکار سے 26 تاریخ کو 26 جنوری کو ایک وائلنس کریٹ کرنے کا ایک کونسپریسی تھی یہ تو پولیس کی دلی پولیس کی سمجھداری ہے اور سیم ہے تھا جس کے ویسے کوئی وائلنس نہیں ہو پایا یہ کوشش کی گئی تھی کہ افواہ پھیلا کر کے اور غلط چیزوں لوگوں کو بتا کر کے اور ایک ڈنگا کریٹ کرنے کا ایک کونسپریسی تھی جس جو ٹولکٹ جو لیک ہوا تھا اس کے بعد ہی ہمیں پتا چلا اور اس کے انویسٹیکیشن چل رہا ہے کیس درج ہے اور اس کیس کے انترگت سارا انویسٹیکیشن ہو رہا ہے کل ہمارا جو جو جوائنٹ سی پی سائیور سیل ہیں انہوں نے آپ کو بریف کیا تھا اور جیسے یہ ٹیکنیکل انویسٹیکیشن کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگوں سے پوچھتاچ کے بعد اور دینے چیزیں بات اور کلیر ہوئیں گی جیسا کلیر ہوگا آپ کو بتایا جائے کیا وہ بینڈ اورگنائزیشن ہے پوری طرح سے اس کے ساتھ اگر چیک کرتے ہیں تو گلت ہے پوری طرح سے یہ جاننا چاہتے ہیں میں آپ کو اس سمیہ پہ میں کیس کی انویسٹیکیشن کے بارے میں ابھی دوستار سے نہیں بتا سکتا کیونکہ ابھی کچھ پری میچیور ہے ابھی بہت لوگوں سے پوچھتاچ ہو رہی ہے